موسیقی بنجاب میں لوگ سبا اور ویدان سبا اپچناف کے بعد مان کیبینٹ میں بڑا پھیر بدل ہوا دھائی سال میں چوتھی بار ہوئے کیبینٹ پھیر بدل میں اس بار چار بنتریوں کو باہر کا راستہ دکھایا گیا وہیں پانچ نئے چہروں کو کیبینٹ میں جگہ دی گئی کیبینٹ میں پھیر بدل کے پیچھے کی کیا ہے انسائٹ سٹوری ہماری اس ریپورٹ میں دیکھیں سبا بھگوان سنگھ مان جی اور ہمارے سپریم اربند کیجری بھال جی نے ہمیں یہ جمعہ داری دی ہے بدل کیبینٹ منطری کی ہم اسے پوری مانداری سے اور لگن سے سے پورا کریں گے پنجاب کے لوگوں کی سیوہ کریں گے اور میں دھنے وال کرتا ہوں اپنے ہلکہ لہرہ کے سمو بوٹرز جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ان کی بدولت مجھے امیلے بنایا اور آج پارٹی نے مجھے اتنا بڑا مان سمان دیا ہے اور بھگوان سے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں طاقت دے کہ جو جمعہ داری ہمارے اپرائی ہے ہم اسے اچھی طرح سے نبھا سکیں سی ایم صاحب لوگ پریے مکم منطری صدار بھگوان سے مانچی کا سبی کا میں اپنی طرف سے اپنی پروار کی طرف سے اور اپنے پوری ٹیم کی طرف سے میں ان کا ابھار پرکڑ کرتا اور دھنے وال کرتا ہوں کہ ایک مجھے ایک نئی جمعہ دی انہوں نے میرے کندوں پر جو وجن جو جمعہ دالی ہے تو میں بھی ان سے ان کو بشواس دلاتا ہوں گے ایک اماندار اسے تند ہے اسے جو بھی ہمیں میں بھگوان کا سکر گزار ہوں اپنے ماتا پتا کا سکر گزار ہوں سو میرے پتا آج سنسار میں نہیں ہے پھر بھی ان کی دیعہ چل رہی ہے اور میں پالٹی سپریمور بن کیریبال جی کا جل سے دنے وال کرتا ہوں پالٹی ساڑے مکم منطری پنجاب صدا بھگوان سنگمان جی کا دنے وال کرتا ہوں راگو چڈہ جی کا دنے وال کرتا ہوں سندی پاٹھک جی کا دنے وال کرتا ہوں جنہوں نے ایک چھوٹے سے سیوہ دار کو اتنی بڑی جمعہ داری دی ہاں جی میں کھنہ بیسیکلی میں ایشیا کی سب سے بڑی گرین مارکٹ ہے جو کھنہ میں وہاں سے آتا ہوں میرا شیطر وہ ہے اور کھنہ ویسے بھی پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو بڑا ایک سینٹرل پوائنٹ رہا ہے جہاں سے پالٹیکس کافی مطلب پرانے اگر سمیں میں دیکھا جائے تو چلتی آ رہی ہے سو جاہر سی بات ہے کہ ویسے تو پورے پنجاب کا ہی جو مطلب کے جو development کا کامہ وہ ہونا چاہیے پرانتو میں اپنے شیطر کے لیے بھی وشیش دھیان رکھوں گا وہیں جالندر اپ چناؤں میں جیت درج کرنے والے مہندر بھگت کو کیابینٹ میں شامل کر سی اے مان نے ریٹن گپ دیا ہے کیونکہ چناؤں کے دوران سی اے مان نے کہا تھا کہ مہندر بھگت کو ایک شیلی چڑھا دیں تو دوسری شیلی وہے خود چڑھا دیں گے اس کے علاوہ مان منتری منڈل سے جن چار منتریوں کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے ان میں بھلکار سنگھ چیتن سنگھ جوڑا ماجرہ برحم شنکر جیمپا اور انمول گگن مان شامل ہے یہ سبھی منتری اپنا اشتیفہ دے چکے ہیں میں اپنے سپریمو شریمان عربند کےجریبال جی اور ان کے ساتھ سندیب پاٹھک جی اور سپیشلی پنجاب کے مکمتی ستار پاکن سنگھ مان جی کا بہت بہت دنیوال کرتا ہوں اور جنہوں نے مجھے میرے اوپر بشفات جتایا ہے اور میں پوری لگن سے پنجاب کی سیوہ کروں گا اور جنہوں نے میرے اوپر میدیاں پوری کروں گا یہ سی ایم صاحب کا پیرو گیٹب ہے کہ کسی کو کیون سا دیپارٹمنٹ دینا ہے جو بھی مجھے میکمہ دیں گے جو بھی دیپارٹمنٹ دیں گے میں ان کے اوپر پورا میند سے کام کروں گا اور اس میکمہ کی ترقی کروں گا پنجاب سرکار کے منتری منڈل میں فیر بدل کو قریب تین مہینے پہلے لوگ سوا چناؤں کے ٹھیک باد ہی تیمانا جا رہا تھا لیکن جالندر ویدان سوا اپ چناؤں کے چلتے اسے ٹال دیا گیا تھا پر اب ہریانہ ویدان سوا چناؤں کے بیچ اور پنچا چناؤں سے ٹھیک پہلے اس بدلاؤں نے سب کو چھوکا دیا ہے آج تک بھی اوروں پنجاب کانگریس کے پردھان اور لدھیانہ سی کانگریس کی سانسد امرندر راجہ وڈنگ نے کیبینٹ پھیر بدل پر کٹاکش کیا ساتھ یہ عام آدمی پارڈی کے اندر بغاوت کی بات بھی کہی بھئی یہ کوئی کیابنٹ یہ تو اپنے گھر کا معاملہ ان کا یہ روجی انسٹیبل گورنمنٹ ہے ہر چوتھے مینے ری شفل میرے کو تو لگتا ہے یہ بانمے کے بانمے لوگوں کو منتری بنا کے ہٹا دیں گے جس پراکار کے ان کے حالات ہیں ایسی سرکار میں نے دیکھی نہیں جو چار مینے بعد منتری بدل دیتی اور پھر نیا بنہ اب جو بنوں کو بدل دیا ہے جاں تو کرپشن کے بیسز پر اتارتے ہیں جاں پھر نون پرفارمر کے بیسز کے اوپر اتارتے ہیں وہ تو آج ہی ان کے علاقوں میں پھیل ہو گئے نا یہ کل کو ان کی ٹکٹ بھی کٹیں گے دوسرا ایک بڑی اندر ہی اندر چرچہ ہے بہت سے لوگ ہمارے سے بات کرتے ہیں کہ جو نئے چہرے آئے ہیں نئے لوگوں کو تو منتری بنایا جا رہا ہے اب وہ بھگت جی آئے بائی الیکشن جیتے ان کو منتری بنا دیا گیا جو پرانے لوگ تھے جنہوں نے اپنیاں سب کچھ دعو پہ لگا کر پارٹی کے ساتھ آئے ان کو منتری نہیں لیا گیا ان کو اتار دیا گیا دوسرا دو دو بار کے بھی کئی لوگ جیتے ہوئے ہیں بچارے جو سینئر تھے ان کو اب بھی اگنور کر دیا گیا پنجاب کیابینٹ میں پھر بدل کے ساتھ ہی سی ایم بھگونت مان نے اپنی اویزدی اونکار سنگھ کو بھی ہٹا دیا سی ایم مان کی طرف سے یہ نینے کیوں لیا گیا ابھی تک اس کی وجہ صاف نہیں ہو پائی آپ کو بتا دیں کہ سی ایم کیا اویزدی ہی وہ ویکتی ہوتا ہے جو سی ایم آفیس کے سارے کام کاج کو سبھالتا ہے ساتھی ضروری مددوں پر سی ایم کو صلاح بھی دیتا ہے اونکار سنگھ کو ورش دوہزار بائیس میں اویزدی پت پر نیوکتی کیا گیا تھا مول روپ سے سنگرور کے رہنے والے اونکار سنگھ کو سی ایم بھگونت مان کا بہت قریبی مانا جاتا ہے آج جنہ ویدھائکوں کو منتریپت کی شبت دلائی گئی ان میں سب سے پہلے ترون پریت سنگھ نے شبت لی جس کے بعد برندر گویل، ہردیپ مونڈیا، ڈوکٹر رو جوت سنگھ اور مہندر بھگت نے شبت لی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جن چہروں کو سی ایم مان نے کیابینٹ میں شامل کیا ہے اس کے پیچھے کا راجنیت گھنٹ کیا ہے سب سے پہلے شبت لینے والے ترون پریت سنگھ کھنہ سے ویدھائک ہیں اور پیشے سے پیزنس مین ہیں پارٹی فتہگر صاحب زلے میں اپنی پیٹ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ایک سکھ چہرے کے طور پر ترون پریت سنگھ کو کیابینٹ پر جگہ دی گئی ہے اس کے بعد برندر گویل نے شبت لی جو لہرہ سے ویدھائک ہیں اور پیشے سے وکیل ہیں پنجاب منتری منڈل میں کوئی بنیا سمودائے کا منتری نہیں تھا جبکہ پنجاب میں بڑا بنیا ورگ ہے اس کے کئی سیٹوں پر پروہو بھی ہیں اور اسی لیے ویجے سنگلہ کی برخواستقی کے بعد اب بنیا کمیونٹی کے برندر گویل کو پارٹی میں جگہ دی گئی سرکار میں شامل کیا گیا پیشے سے بزنس مین اور سہانی وال کے ویدھائک ہردیب سنگھ منڈیا کو کیابینٹ میں شامل کرنے کی بڑی وجہ لودھیانہ میں عام آدمی پارٹی کی پیٹ کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ لودھیانہ سے ہی رونی سنگھ بٹو کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد امرندر راجہ وڈنگ کی انٹری بھی لودھیانہ سے ہوئی ایسے بھی سی ایم مان لودھیانہ میں کانگریس کو ٹکر دینے کی تیاری کر رہے ہیں ڈاکٹر رو جوت سنگھ شام چوراسی ویدھان سبہ سیر سے ویدھائک ہیں اور پیشے سے ڈاکٹر ہیں رو جوت کے بہانے سرکار کی کوشش ہے انسوچی تجاتی کے ووٹ بینک کو سادھنے کی ڈاکٹر رو جوت سنگھ کے منطری بننے کے بعد مان کیابنٹ میں انسوچی تجاتی سے سنبند رکھنے والے پانچ منطری ہیں ساتھی اس سے دعا ریزن میں پارٹی کو کافی مضبوطی ملے گی پیشے سے بزنسمن اور جالندر ویسٹ کے ویدھائک مہندر بھگت کو کیابنٹ میں شامل کر کے صاف سندیج دیا گیا کہ چناف کے طوران انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا چناف کے سمیے سی ایمان نے کہا تھا کہ مہندر بھگت کو ایک سیڑھی چڑھا دیں دوسری چڑھی وہ خود چڑھا دیں سی ایمان نے اپنی کیابنٹ سے جن منطریوں کو باہر کا راستہ دکھایا ہے ان کو ہٹائی جانے کے پیچھے کیا کاران ہے اسے بھی آئیے جان لیتے ہیں سی ایمان نے جن چار منطریوں کو ہٹایا ان میں بلکار سنگھ چیتن بلکار سنگھ چیتن سنگھ جوڑا ماجرہ برحمہ شنکر جمپا اور انمول گگن مان شامل ہیں بلکار سنگھ کے منطر بندل سے باہر ہونے کی بڑی وجہ ان کا قطعت اشلیل ویڈیو وائرل ہونا مانا جا رہا ہے اس مدیو کو لے کر وپکش لگاتار سرکار پر حملہ کر رہا تھا دوسرا ان کے پاس لوکل باڈی جیسا پرمک ویبھاگ تھا لیکن منطری اور ویدھائک ان کے ویبھاگ سے خوش نہیں تھے ویدھان صبح میں امرسر کے ویدھائک کور وجہ پرتاب نے سوال اٹھایا تھا جبکہ آگے نگم چناو بھی ہونے ہیں اسی طرح انمول گگن مان بھی ہلکے میں ایکٹیو نہیں تھی ہلکے میں انہیں لے کر لوگوں کے بیچ زبردست غصہ تھا وہیں بیتے دنوں انہوں نے یہ بیان دے کر چونکا دیا تھا کہ افسر ان کے نام پر پیسے لیتے ہیں جبکہ ہلکہ ان کے پریجن سنبھال رہے تھے وہیں چیتن سنگھ جوڑ ماجرہ اور برم شنکر جمپا کو بدلنا چوکانے والا ہے کیونکہ جوڑ ماجرہ سی ایم کے قریبیوں میں مانے جاتے ہیں جبکہ جمپا کافی سکریہ منطری تھے دونوں پر کوئی سوال نہیں تھا حالانکہ بانا جا رہا ہے کہ پارٹی انہیں سنگھٹن میں شامل کرنا چاہتی ہے پنجاب کے سی ایم بھگون تبان نے بھٹنڈا میں عام آدمی کلینک کا شبھارم بکیا اس دوران انہوں نے ویرودیوں پر جم کر نشانہ سادھا ساتھی پنجائے چناؤں میں حصہ لینے کے لیے یوہوں سے اپیل کی آج پنجاب میں تیس نئے محلہ کلینک عام جنتہ کے لیے کھول دیے گئے برڈنڈا بھی ایدھ گارڈن کے بعد سی ایمان نے محلہ کلینک کا نیرکشن کیا ڈاکٹرز اور عام جنتہ سے ملاقات کی موسیقی 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 کسی ایک یکتی نے پوچھا کہ اگر آپ کو اس پرکار سے چھڑ کھانی کی تھی تو آپ ڈیڑھ سال چپ کیوں رہی اب ہماری بہن ہے بیٹی ہے اس کا بیشہ ہے لیکن انہوں نے جو پوچھا وہ پتا رہا ہوں تو انہوں نے کہا مجھے اگر ہاتھ لگاتے تو چیر دیتی اس کا ارتھ کیا ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ وہ چیر دیتی اس کا مطلب پیچھے سے راجنیتی کھیل چل رہے ہیں یہ راجنیتی کھیل بہت گمھیل بات کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلی بار کسی نیتا کی اور سے اس طرح کی باتیں میں تو کہہ رہا ہوں راجنیتی ہمارے یہاں کھیل کے بھی کچھ سنگھتن راجنیتی کے بھیٹ چڑ چکے ہیں آج تک پنجاب میں آج کیلئے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک موسیقی موسیقی